احمد و نسلی اللہ رسول کریم اما بعد فاؤس باللہی من شیطان راجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایٹمی قوت میرے درد کا مرہم بھی ہے ایٹمی قوت میرے درد کا مرہم بھی ہے جانتا ہے گیر میرے پاس ایٹم بم بھی ہے محترم سامزا گرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں اسلام علیکم جناب صدر آج اس موضوع پر مجھے لفظ شائع کرنے کا موقع ملا ہے اس کا انوان ہے یوم تکبیر ملکی طرح کا ایک یادگار دن جناب صدر اپنے دفاع کے لئے تمام صلاحیتوں کو بڑھائی کار لانا ہر فرد اور حکومت کے لئے لازم ہے اسی لئے عالم میں اگر رحمت خداوندی شامل حال ہو جائے اور خشک پتے کی طرح لرزنے والی مجبور قوم کو ایٹمی طوانائی حاصل ہو جائے تو یہ اس قوم کے لئے ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لئے حیات وحش ہے ایٹمی طوانائی مردہ قوم کو حیات نو عطا کرتی ہے اس قوم کے ہر فرد کو منزل، حمد اور جورت پر فائز کرتی ہے جناب صدر پاکستان نے 28 مائی 1998 کو چاگی کے پہاڑوں میں پانچ دماکے کیے جمعیرات کا دن تھا سپہر تین بچ کر چالیس منٹ پر یک کے بعد دیکھرے دماکے کر کے پاکستان نے حمسائیات اور دشمن ملک بھارت کی بردری کا گروہ حاک میں ملا دیا اس کے ساتھ ہی پاکستان نے ایٹمی قوت رکھنے والا ساتھوں اور عالم اسلام کا پہلا ملک بن گیا جناب صدر چاگی میں ہونے والے دماکوں کی قوت بھارت کے کلو ٹن کے مقابلے میں پچاس گناہ کلو ٹن تھی بھارت کے گیارہ مئی دماکوں کے بعد پاکستان کی سلامتی اور ازادی کے حطرات پیدا کر دی گئے تھے اور علاقہ میں طاقت کا توازن برقرار نہیں رہا تھا بھارت کے جارہانہ زائم کی تکمیل کے راہ ہموار ہو گئی تھی جسے رکنے کے لئے پاکستانی قوم کے علاوہ عالم اسلام کے پاکستان دوست حلقوں کی طرف سے ست کرین دوباؤں ڈالا جا رہا تھا کہ پاکستان بھی ایٹمی تجربہ کر کے حردت کو مو توڑ جواب دے صدر علی مکار ہمارے سائنس دانوں کے نئے ایٹمی قوت کے بدولت پاکستان کی جگرافہ اس عردیں محفوظ کر دیں موسیقی